موسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح سے ہم نے جب انہوں نے پورا سرچ کیا خضر علیہ السلام کو کس طرح سے انہوں نے اپنی ڈیڈیکیشن کا اظہار کیا اور کس طرح سے ان کے ساتھ جو یوشہ بن نون تھے ان کے ساتھ انہوں نے جو ایک سفر جاری کیا جس میں وہ خضر علیہ السلام کو دھون رہے تھے اور اسی طرح سے جب انہوں نے خضر علیہ السلام کو دھون لیا تو کس طرح سے خضر علیہ السلام نے اپنی کنڈیشنز رکھی اور ان کو یہ بولا کہ آپ سبر نہیں کر پائیں گے میرے ساتھ آپ صبر نہیں کر پائیں گے میرے ساتھ خاص طور سے خضر علیہ السلام نے اپنے ساتھ صبر کرنے والی بات کی بکہ وہ یہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں ایک رسول ہیں اور نبی اور رسول کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب بھی وہ اس کسی چیز کو دیکھیں جو غلط ہے تو اس کو وہ درست کر دیتے تھے یہی چیز کو ہم نے الابریٹ کرتے ہوئے سنت کی کنڈیشنز کو سمجھا تھا کہ کیوں ایسی بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کو فوراں ٹوک رہے تھے جس چیز کو وہ غلط سمجھتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کی سنت میں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ السلام کی اقوال ہیں ایک نبی صلی اللہ علیہ السلام نے کسی چیز کو کرنے کے لیے کہا یا کسی چیز کو خود کیا کسی چیز کو پھر خود عمل کیا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کو غلط دیکھا تو اس کو یا تو منع کر دیا یا اس کے پر خاموشے اختیار کی یہ انبیاء کا خاصہ تھا کہ وہ کسی بھی چیز کو غلط دیکھتے ہوئے اس کے بارے میں لوگوں کو ہدایت دے دیتے اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی تورہ کے حساب سے جو ان کو اس چیز کی انسٹرکشنز ملی تھیں جب انہوں نے خیزر علیہ السلام کو کوئی ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا جو ان کی کتاب کے حساب سے غلط تھا اور جو کہ ان کی حساب سے صحیح تھا کہ ان کو روکنا چاہیے انہوں نے فورا خیزر علیہ السلام کو بولا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے لیکن خیزر علیہ السلام نے اسی بنا پر جو کہ ان کو ایک ٹیچر تھے اور انہوں نے ایک سٹوڈنٹ کو پہلے سے ہی انیلائز کر لیا تھا کہ آپ سبر نہیں کر پائیں گے میرے ساتھ کیونکہ جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ سبحانہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو خاص مجھے حکم دیا گیا ہے اس کا علم بہت کم لوگوں کے پاس ہے اسی لئے ہم نے لازٹ ٹائم ذکر کیا تھا کافی چیزیں کہ جب وہ آگے گئے ان کے ساتھ سفر گزارا سب سے پہلے ہم نے چار چیزوں کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ پوری سٹوری چار ایسپیکس کے اوپر ڈیوائیڈ ہے پہلا جب موسیٰ علیہ السلام نے سرچ کیا خیزر علیہ السلام کو اس تک وہاں پہنچے اور پھر دوسری ایسپیکس ہے وہ ہے خیزر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرنا اور یہ اظہار کرنا کہ آپ کے پاس جو علم ہے اس میں سے کچھ مجھے سکھا دیجئے انہوں نے اوو ویل نے کیا خیزر علیہ السلام کو یہی ایک نصیحت ملتی ہے کہ ٹیچر کے ساتھ جو ہے ایک علم کا ایک پروسس جاری رہتا ہے ایک دم سے ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے ٹیچر کو اوو بڈن نہیں کیا جاتا انہوں نے اس بات کی عادی ظاہر کی کہ میں بے شک رسول ہوں میں بے شک درجے میں آپ سے اوپر ہوں لیکن میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں جو آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی طرف سے خاص علم دیا ہے جو میرے پاس نہیں اور اسی بات پہ پھر خیزر علیہ السلام نے کچھ کنڈیشنز رکھی کہ آپ اگر میرے ساتھ چلیں گے تو آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے اور آپ سوال نہیں کریں گے یہ کنڈیشن انشاءاللہ آگے آئے گی لیکن سب سے پہلے خیزر علیہ السلام نے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ سبر نہیں کر پائیں گے میرے ساتھ اور پھر سلسلہ آگے چلا تیسرا ایسپیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے وہ جرنی چلی کس طرح سے کچھ انسیڈنس ہوئے جس پہ موسیٰ علیہ السلام سبر نہیں کر پائے اور پھر اس چوتھی جو ایسپیکٹ ہے کہ خیزر علیہ السلام نے اس چیز کی ایکسپرینیشن اور تعویل بتائی کہ میں کیوں کر رہا تھا اور کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے کیا جا رہا تھا ہم نے اس ایسپیکٹ کو بھی ڈسکس کیا تھا قدر کے معاملے کو کہ بہت سے چیزیں ہمارے زندگی میں ہوتی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی ہماری سوسائٹی میں ہمارے سامنے ہمارے زمانے میں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی اور ہمیں یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر توقل اور اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر یقین اور ہمارے ایمان کو مضبوط ہونا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر معاملہ صحیح طریقے سے کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہم آج سکسٹی سیون ورز سے شروع کر رہے ہیں جو لاستر ہوں نے وہاں پہ روکا تھا کہ اعوذ باللہ سمیع العلی من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ کہ انہوں نے کہا خضر علیہ السلام میں بے شک آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر پائیں گے اور آپ کیسے سبر کریں گے اس چیز کے اوپر جس چیز کو آپ آہاتہ نہیں کر سکتے جس چیز کو آپ فولی کمپریہنڈ نہیں کر سکتے آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ چیز کیوں ہو رہی ہے آپ کیسے اس کے اوپر سبر کریں گے ایک ٹیچر ہوتے ہوئے خضر علیہ السلام نے فوراں جج کر لیا موسیٰ علیہ السلام کی لیمٹیشنز کو ان کے پیشنز کو ان کے آئیڈیٹیوٹ کو اور اسی حساب سے ان کے ساتھ علم کا سلسلہ جاری رکھا آگے جو ہے ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے ورس نمہ 69 میں خضر علیہ السلام نے بولا موسیٰ علیہ السلام نے کہ انہوں نے بولا کہ کہ آپ مجھے بے شک پائیں گے سبر کرنے والا اور آپ آپ کے معاملے میں انٹیفیر کرنے والا یا نافرمانی کرنے والا مجھے نہیں پائیں گے ایک چیز انشاءاللہ کی امپورٹنس کہ موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ بولا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف اس چیز کو آٹریبیوٹ دی کہ اللہ سبحانہ وتعالی چاہے گا تو آپ مجھے سبر کرنے والا پائیں گے میں آپ کے ساتھ پوری کوشش کروں گا اور انپیشنس موسیٰ علیہ السلام کا اس ایونٹ کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ خضر علیہ السلام کے ساتھ تھا جو سبر نہیں کر پائے کیونکہ ان کمزوری نہیں تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ کام کیوں کروا رہے ہیں بلکہ اس بات کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خضر علیہ السلام اس طرح سے عمل کو کیوں انجام دے رہے ہیں جس کی وضاحت خضر علیہ السلام نے بعد میں کی یہاں پہ دو چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو پوری انسٹرکشنز نہیں دی انہوں نے بولا کہ میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا اس میں سے جو میں نے کر کی ہے اور آپ کو سبر کرنا پڑے گا اس چیز کے اوپر ٹیچر کی آثورٹی کو ایکسیپٹ کرنا اس سے سیکھنے کے لیے یہ بہت کنڈیشن ہے کہ آپ نے ٹیچر کی آثورٹی کو ایکسیپٹ کرنا اور یہ انڈسٹوٹ چیز ہے between a teacher and a student موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی سٹوری سے ہمیں بہت ایک استاد اور ایک طالب علم کے منس کے بارے میں پتا چلتا ہے اور لرننگ کے لیے بہت بڑی کنڈیشن ہے کہ ایک سٹوڈنٹ اپنا سبر رکھے وہ ٹیچر کی پیچھے انیسرلی نہ پڑے کہ آپ مجھے یہ بھی بتا دیجئے یہ بھی سکھا دیجئے ایک ٹیچر سٹوڈنٹ کو انیلائز کرتے ہوئے بہتر انداز سے یہ چیز سمجھتا ہے کہ اس کو کس طرح سے کس پروسس سے لے کے چلنا ہے ایک بندہ کس طرح سے سبر کرتا ہے اور اپنے استاد کے ساتھ اس علم کو through a process of time acquire کرتا ہے آگے ورس سیونٹی میں کہا خضر علیہ السلام نے بولا کہ اگر آپ میری اتبا کریں گے فلا تسعلنی انشین آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہیں کریں گے خضر علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ عام آدمی کے لئے سمجھنا تو دور کی بات یہ ایک رسول کے لئے بھی بہت difficult ہوگا سمجھنے کے لئے اس لئے آپ مجھ سے کچھ سبر نہیں کریں گے حتی اوہ دیسہ لکہ مینہو ذکرہ جب تک میں خود آپ کو slowly اور patiently اور ایک اچھے انداز میں میں بیان نہ کر دوں تھوڑا سا اس میں سے جو میں کر رہا ہوں خضر علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں سب بتا دوں گا آپ کو آپ ویٹ کریں یا میں آپ کو بتاتا جاؤں گا انہوں نے بولا پہلی کنڈیشن آپ نے سبر کرنا ہے دوسری چیز آپ نے میرے ساتھ کوئی سوال نہیں کرنا آپ کو میں خود بتاؤں گا جب وقت صحیح ہوگا اور اسی کنڈیشن کو موسیٰ علیہ السلام نے جب اگری کیا تب خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی جنی سٹارٹ ہوئی اور یہ چیز کا بہت غور کرنے کی ضرورت ہے اُخدِسَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرَ میں ذکر کر دوں گا اس میں سے جو چیز میں نے کی ہے پوری چیز میں آپ کو بتاؤں گا نہیں ضروری نہیں کہ آپ اس کو سمجھ پائیں گے کیونکہ مجھے جو خاص حکم دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے میں اس کو سرانجام دے رہا ہوں یہاں پہ سبر کا توقل کا اور اللہ سبحانہ وتعالی کے لاجر پلان ہونے کا ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ہم یہ بات کو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کس طرح سے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز کس طرح سے کرنی چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالی پر یقین رکھنا چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے معاملات پر ہمیں ایک توقل ہونا چاہیے کہ کیوں اللہ سبحانہ وتعالی ہماری زندگی میں کچھ معاملات کرتے ہیں جس کی بنا پر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کافی چیزوں کا ایک لیسنز ایکوائر کرنے کے لیے ہمیں سبق دیتے ہیں اور ہمیں صبر کے ذریعے جنت بھی ایکوائر کرتے ہیں یہاں ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس ملیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں دیوائن میرکل میں ہوں وجی الدین اور ہم بات کر رہے ہیں سورت القحف کے سورت القحف میں ہم موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام کی سوری کو ڈسکس کر رہے تھے اور اس سے کیا سبق ہمیں مل سکتا ہے اور کیا چیزیں سیکھنے کو ہیں اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے ہم نے پروگرام کے شروعات میں کنکلوجن جو پچھلی سٹوریز کے حساب سے جو ہمیں آیات کے حساب سے جو ڈرائیف کیا تھا اس کو ہم نے ڈسکس کیا اس کو ہم نے ایک دفعہ منشن کیا کہ ہم اب تک کین چیزوں کے اوپر بات کر چکے ہیں سورت القحف میں کافی سٹوریز ہیں چار سٹوریز ہیں اب تک ہم دو سٹوریز کو ڈسکس کر چکے ہیں کمپلیٹلی اور تیسری سٹوریز کے اوپر ہم ابھی بات کر رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں ہم بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بولا کہ آپ کیسے سبر کریں گے آپ جس چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے جس کی آپ کو خبر نہیں ہے اور دوسری چیز آپ میرے ساتھ سوال نہیں کریں گے جب تک میں آپ کو خود اس میں سے کچھ ذکر نہ کر دوں آگے بڑھتے ہیں فنطلقہ آگے بڑھے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام حتی ایزا رقب فی السفینہ خورقہ یہاں تک کہ وہ ایک ایسی جہاز کی طرف پہنچے اکثر لوگ اس کو شپ کہتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے ایک چھوٹی سی شپ تھی لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی السفینہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی جہاز تھا جو جاننے والا تھا پہچاننے والا تھا اور وہ مسکینوں کا تھا اور اس میں جیسی ہی وہ چلے اس میں فرس سفینہ تھے اللہ سفینہ تھے کی بات نہیں ہے فرس سفینہ تھے میں مطلب میں نکلتا ہے کہ وہ اس کے ڈیکس میں سے اس کے اندر کی لوگر بوٹم کی طرف گئے جہاں پہ ان کو لوگ دیکھ نہیں رہتے جب خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو خضر علیہ السلام نے خارقہ اس کے جو نیچے سے پلانکز تھے اس کی جو لکڑی کے حصے تھے اس کو کھاڑنا شروع کر دیا جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا قَالَ اَخَرَقْتَهَ لِتُغْرِكَ اَحْلَحَ یہ آپ اس لئے کر رہے ہیں تاکہ آپ غرق کر دیں اس کے شپ والوں کو اس میں رہنے والوں کو لَقَدَ جِعْتَ شَيْنْ عِمْرَ یقیناً آپ بہت ہی غلط کام کر رہے ہیں بہت ہی انیثیکل کام کر رہے ہیں اور بہت ہی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے گا موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ تین چیزیں کی ایک یہ اپنی ازمشن کی بنا پر ایک نتیجہ نکالا کہ آپ غرق کرنے کے لئے لوگوں کو کر رہے ہیں آپ اس کو اکھار رہے ہیں اور اس کو اس لئے اکھار رہے ہیں تاکہ لوگ اس میں غرق ہو جائیں جو رہنے والے ہیں تیسری چیز انہوں نے اس چیز کی اشورٹی ظاہر کی کہ وہ جو سمجھ رہے ہیں ان کے دماغ میں جو خیال آ رہا ہے وہ صحیح ہے اور یہ ایک الزام کے فارم میں انہوں نے ظاہر کیا کہ آپ بہت ہی غلط کام کر رہے ہیں یہ چیز تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنے سبر کی کنڈیشن کو رکھنے کے باوجود ان سے سبر نہیں ہوا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور ایک نبی تھے جنہوں نے ایک چیز کو غلط دیکھنے پر ان کی ذمہ داری تھی اور انبیاء ہر غلط کام کو اسی وقت بتا دیتے تھے کہ یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے اس کو اس طرح سے نہیں کریں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کہا وَمَا يَنْتَكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّهَا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنے طرف سے نہیں کہتے جو بھی کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے وحی ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اور وہ ایک ایسی جگہ پہ سفر کرنے کے لیے جب چڑے جہاز کے اوپر اور وہ ایسی جہاز تھی جہاں پہ اس کے اندر کی طرف تک گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ خضر علیہ السلام فوراں لکڑی اکھارنے لگ گئے قَالَ اَخْرَقْتَحَا کہ آپ اس کو اکھار رہے ہیں لِتُوْغْرِكَ اَحْلَحَا تاکہ اس کے اہل اس کے شپ والے غرق ہو جائیں آپ کو نقصان پہنچانے کی نیت سے کر رہے ہیں پہلی چیز کیوں کی ان کی انٹینشن کے اوپر ڈاؤٹ کیا لَقَدَ جِعْتَشَيْنْ عِمْرَ آپ تو بہت غلط کام کریں ہمیں اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہم لوگوں کو جج نہ کریں انسیسرلی ان کی انٹینشن کو ڈاؤٹ نہ کریں جب تک ہمارے پاس کلیر انڈیکیشن نہ ہو کہ کیا چیزیں تاکہ ہم ان کو اس کی اصلاح کر دے رہیں انسان ایک مسلمان ہوتے ہوئے ملتا ہے کہ ہم اگر کسی سے علم حاصل کر رہے ہیں تو ہم استاد کے اوپر ان کی نیت کے اوپر شک نہ کریں اور نہ ان کے اوپر کسی طرح کی ایکنیزیشن لگائیں کہ آپ اس لیے یہ کام کر رہے ہیں یا مجھے اس لیے یہ بات نہیں بتا رہے یا آپ کے بتانے کا مقصد اس لیے تھا تاکہ مجھے اس طرح سے پتا چلے یہ ایک چیز جو کنڈیشن خیزر علیہ السلام نے رکھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے کہ ایک تو آپ سبر نہیں کر پائیں گے لیکن چونکہ آپ اس بات کے ڈیٹرمنٹ ہیں کہ آپ میرے ساتھ علم حاصل کرنے جا رہے ہیں تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ میں آپ کو کس بنا پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سبر نہیں کر پائیں گے موسیٰ علیہ السلام شوک تھے حیرت میں تھے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں اللہ کے رسول تھے اور کوئی بھی نیک نیت والا آدمی کوئی بھی ایسا شخص جو اچھائی کی طرف دعوت دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے وہ فوراں کسی بھی کام کو دیکھے گا تو وہ لوگوں کو اچھے طریقے سے ایڈوائز کرے گا موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا جو موسیٰ علیہ السلام نے الفاظ استعمال کیے کہ انہوں نے امرہ کے الفاظ استعمال کی امرہ کوئی بھی ایسی چیز جو الوجیکل ہو اکل سے بالکل بالاتر ہو اکل میں بالکل نہ آتی ہو انسان کے انیتھکل ہو کسی بھی سوسائیٹی میں اس کو خلط سمجھا جاتا ہو کہ کسی کو نقصان پوچھا رہی کے نیت سے تو ہم نے جیسے اس میں سے سبق حاصل کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرح سے کنکلوجن اور خلاصات جو تھا اس میں سے ڈرائیف کیا اخص کیا اور انہوں نے ایک 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 اکیوزیشن کے فارم میں ان چیز کو کہا اور بعد میں انہوں نے اپنا اظہار بھی کر دیا کہ آپ اس لیے یہ کر رہے ہیں اور آپ بہت برا کام کر رہے ہیں اور اس کے بنا پہ جب خضر علیہ السلام کی ہم یہ بات اور سٹوری دیکھتے ہیں تو ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی curiosity کا اظہار نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنی رائے اور اپنی conclusion کا اظہار کر رہے تھے اور اس میں جو ہے خضر علیہ السلام نے ان کو warning دی تھی پہلی دفعہ اس سے پہلے کہ ہم انس warning کی طرف پہنچیں تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام جو کہ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے نیچر میں کافی اس بات پر اظہار کرنے والے تھے جب اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کرتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا بولا نہیں اللہ سبحانہ وتعالی مجھے آپ کو دیکھنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی بولا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے موسیٰ انہوں نے بولا نہیں اللہ سبحانہ وتعالی مجھے آپ کو دیکھنا ہے یہ بات کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا کہ اچھا آپ دیکھ لیجئے اس پہاڑ کی طرف اگر پہاڑ میری تجلدی برداشت کر لیتا ہے ذرا سے بھی تو پھر آپ مجھے دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیے اور پھر اس طرح سے اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو بھی سمجھائے جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی محبت تھی اور اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کے لیے ایک طلب تھی یہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یا ایسا علم حاصل کرنے کے لیے بلکل ان کی نے بہت طلب تھی اور جب انہوں نے ایسی چیز دیکھی جو سمجھ نہیں پائے اور وہ بنی اسرائیل کو بھی غلط کاموں سے روکتے تھے تو وہاں پہ انہوں نے کرٹیکلی ہو کے خضر علیہ السلام کو کمنٹ کیا یہاں پہ ہم ایک اور بات کو سمجھتے ہیں کہ عمر ایک ایسی چیز ہے جو سوسائٹی میں بلکل ڈسپیکبل انیوزیل اور اگدم سٹرینج اور ایک تاجب کے فارم میں دیکھی جاتی ہے تو وہ چیز کا الفاظ جو موسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا اس کے حساب سے جو چیز تھی خضر علیہ السلام نے فوراں اس کے اوپر ان کو کنیک کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جواب میں دیا کہ قَالَ أَلَمْ أَقُولْ إِنَّكَ لَن تَسْتَتِيَ مَا يَا صَبْرَ کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ نہیں سبر کر پائیں گے میرے ساتھ واپس ریوائنڈ کر آیا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر پائیں گے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو غصہ ہوگا یا جو چیز انہوں نے غلط دیکھی ہوگی اس کو وہاں پہ کنٹرول کیا خضر علیہ السلام چونکہ یہ کام کرتے آ رہے تھے اور کس طرح سے کرتے ہوئے آ رہے تھے ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں جتنا اللہ سمات اللہ نے قرآن میں بتایا ہے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہمیں اس حد تک اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے یہاں پہ خضر علیہ السلام ان کو بول رہے ہیں کیا میں نے آپ کو پیشنس کا اظہار کرنے کے لئے نہیں بولا تھا کیا میں نے آپ کو نہیں بولا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے کیا میں نے آپ کو نہیں بولا تھا کہ آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے جو بھی تھا اپنا صبر ریکوائر کیا اپنے آپ کو کنٹرول میں کیا اور جیسے کہ میں بار بار اس بات کو ذکر کر رہا ہوں کہ کیا وجہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام فوراں خضر علیہ السلام کو روک رہے تھے اور اظہار کر رہے تھے کسی غلط کام کو دیکھتے ہوئے کہ انبیاء کی یہ رسپونسیبیلٹی تھی اور ان کی کام کا یہ حصہ تھا کہ کوئی بھی غلط کام کو دیکھیں تو اس کو فوراں کریک کر دیا کریں اور یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتی ہے کہ صحابہ یہ بات کہتے تھے کہ ہم یہ عمل کرتے تھے اور قرآن کا نظور ہوتا تھا اور ہمیں اس بات کے لیے منع نہیں کیا گیا میں نے یہ عمل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور خاموشی اختیار کی اور یہی چیز سنت کے دائرے میں لی جاتی ہے کہ ایسی چیز جس کے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور منع نہیں کیا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کوئی گمان نہیں کر سکتا کہ دین کے معامل میں خیانت کر سکتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کام کو دیکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ تو گوا رہنا یا اللہ تو گوا رہنا میں نے تیری بات ان لوگوں تک پوری انداز میں پہنچا دی آگے بڑھتے ہیں ورس نمبر 73 میں قال اللہ تو آخذنی بی ما نسیتو اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آپ کو کنٹرول کیا ورس نمبر 73 کے پر مزید آگے بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد so don't go anywhere we'll be right back after this break السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ and welcome back after the break بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جب پہلا aspect موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو کرتے ہوئے دیکھا کہ جب انہوں نے بوٹ کے اندر گئے شپ کے اندر گئے تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی ڈیک میں جا کے انہوں نے لکڑی اکھاڑی تو موسیٰ علیہ السلام نے فورا بولا آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں کے لوگ دوب جائیں اور ان لوگوں کو نقصان پہنچے اور ان لوگوں کے ساتھ اب یہ برائی کر رہے ہیں تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام کو فوراں وان کیا کہ میں نے آپ کو نہیں بولا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے جب موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے مجھے صبر کرنا چاہیے تھا میں نے شاید اپنی فیلنگ سے زیادہ جلدی اظہار کر دیا تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے بولا آپ میری پکڑ نہ کریں اس چیز پہ جو میں بھول گیا میں نے اس بات کی اطراف کیا دونوں کے دونوں بھول گئے تھے اور دونوں کی اس میں بھولنے کی فول تھی تو اس میں جو یوشہ بن نون تھے ایک تو اپنی طرح رسپانسیبیلٹی ٹھہرارہے تھے اور شیطان کی طرف کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام زیادہ مچور تھے زیادہ ایکسپیرینس تھے انہوں نے شیطان کی طرف اس کو نزبت نہیں دی بلکہ بولا کہ میں بھول گیا ہوں اور میں اس کے رسپانسیبیلٹی لیتا ہوں جس چیز کو میں بھول گیا ہوں اس کی وجہ سے مجھ پہ اپنے جو اظہار کو اپنی ناراضگی کو نافذ نہ کیجئے اور میری جو مشکل ہو رہا ہے میرے معاملے میں اس کے لیے تھوڑی میرے لیے آسانی برتی ہے اس کا یہ ہم ترجمہ کر سکتے ہیں اس طرح سے تاکہ بہتر انداز سے سمجھ میں آئیں وَلَا تُرْحِقْنِ مِنْ عَمْرِ اُسْرَا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے غصے کو اپنے سٹرگل کو کنٹرول کرنے میں کوشش کر رہے ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کسی چیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ اس طرح سے لوگوں کو نقصان پہنچے گا اور یہ چیز اس طرح سے وہ لوگ ڈوب بھی سکتے ہیں تو کیا ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنے غصے کو کنٹرول کیا اور بولا کہ شاید مجھے صبر کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں پہ مجھے اور سیکھنے کی ضرورت ہے اور وہاں پہ ہمیں یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ولا ترحقنی من امری اسرا کہ don't invalidate or nullify me don't tell me outright کہ میں غلط ہوں آپ مجھے فوراً مجھے نہیں بلے تھوڑا سا مجھے بھی ٹائم دیجئے میری لئے بھی آسان نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی یہاں پہ میرے ایمان میں اضافہ کر رہے ہیں مجھے بھی سکھا رہے ہیں اور اسی لئے جو میں بھول گیا اس پہ میری پکڑ نہ کیجئے اور میرے لئے آسانی کا معاملہ کیجئے اور اسی لئے آگے جب انہوں نے difficulty کی بات کی کہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میرے لئے چیز difficult ہے ابھی absorb کرنا اس کو کیا کہتے ہیں swallow کرنا کہ آپ جو کر رہے ہیں پہلی چیزیں میرے سے برداشت نہیں ہوئی تو آپ اس بارے میں ذرا خیال رکھئے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے میں صبر کے لئے دعا کرتا ہوں یہاں پہ جو ہے اگر کوئی ایسی چیز بھول جائے انسان جو جان بجھ کے نہ ہو تو اس کے لئے ایک انسان ہے نسیان کے مادے سے ہے کہ انسان بھول جاتا ہے اسی لئے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو دن میں پانچ وقت یاد کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کو دعا میں پکارتے ہیں اسکار کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اکوائر کرتے ہیں چاہے ہم سونے کے لئے جائیں چاہے ہم کھانا کھانے کے لئے اس لئے ہم ہر کام سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس بات کا یاد دہانی رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے دیوی کتاب ہمیں سیدھے ہاتھ میں اکوائر کرنی ہے ہم باتروم جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں باتروم سے باہر نکلتے ہیں تو دعا کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد دلاتی ہیں میں یہاں پہ ایک اور چیز ایک بات ذکر کرتا چلوں اگر میری عادت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذکر کے علاوہ کسی اور ذکر کو کرنا کوئی ایسے الفاظ اکوائر کرنا جب لائٹ چلے جائے جب کوئی مجھے ہٹ کر جائے یا میرے ساتھ کوئی انپلیزن معاملہ ہو جائے اور میں کوئی فاؤل لینگویج استعمال کرتا ہوں کوئی گندے الفاظ استعمال کرتا ہوں تو اگر خدا نہ خواستہ میری زندگی کا کوئی آخری مومنٹ ہوا جس میں کوئی گاڑی کرانش ہونے والی ہوئی کوئی ٹکر ماننے والی ہوئی یا کوئی ایسی چیز آنے لگی تو سب سے آخری الفاظ میرے وہی نکلیں گے جس کی مجھے عادت تھی ایسی سیچوشن میں کرنے کی لیکن اگر جیسے قرآن مجھے ایڈوائز کرتا ہے ہم سب کو ایڈوائز کرتا ہے کہ جب مومنین کے اوپر کوئی بھی مسئیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ خالی کسی کے مرنے پر نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کا اگر چراغ بھی بجا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بے شک ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی امانت ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے ہمیں اور یہی چیز ہے کہ ہمارے آخری الفاظ اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد کرنے والے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی آخری کلمہ انہی لوگوں کو عطا کرتے ہیں جو اپنی زندگی اللہ سبحانہ وتعالی کے مرضی کے حساب سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کو ہر لمحے یاد رکھتے ہیں ہم سویں ہم اٹھیں ہمارے پہلے الفاظ اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد کرنے والے ہوں کہ ہم دعا ہماری ہو کہ الحمدللہ اللہ احیانا بعد معماتنا وعلی نشور اور ہم جو سونے کے لئے جائیں بسم کعموت و احیاء ہماری ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالی کو کتنی خوبصورت زندگی ہو کہ ہم ہر وقت چاہے سو رہے ہوں چاہے اٹھ رہے ہوں ہمارے پہلے الفاظ سونے کے الفاظ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد کرنے والے ہوں ہم آگے بڑھتے ہیں سیونٹی فور ورس کی طرف فن تعلقہ اب وہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام خزر علیہ السلام آگے بڑھے فن تعلقہ اب مزید آگے جا رہے ہیں اور سفر کر رہے ہیں اور ایک سفر آگے بڑھا ہے موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ خاموشی سے جا رہے ہیں اور ان سے سیکھ رہے ہیں سینئر ہیں لیکن پھر بھی ایک طلب ہے اور ایک آدزی ہے ایک ہمبلنس ہے کہ سیکھنے کے لئے تیار ہیں یہاں تک کہ ایک لڑکی کی طرف پہنچے غلام نہ تو بلکل ٹینز میں تھا بلکل ایڈ ٹو ٹین یئرز کی ایج میں تھا اس سے ملاقات کی بلکل ملاقات ہوتے ہی خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا مطبع کوئی کانورسیشن نہیں کس طرح سے قتل کیا نہیں پتا جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو کہا آپ نے ایک پاک نفس کو قتل کر دیا کوئی بغیر کسی گناہ کے جس کا کوئی گناہ نہیں تھا لقد جیتا شایئن نقرہ آپ نے تو بہت ہی بہت ہی برا کام کیا ہے ایسا برا کام جو ہر سوسائیٹی میں ناپسند کنسیرر کیا جاتا ہے چاہے وہ مومن ہو چاہے غیر مومن ہو چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو ہر جگہ یہ قتل کسی جان کو لینا برا سمجھ جاتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا یہ واپس ایک ایسی چیز جو پہلے دیکھی تھی موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بڑی چیز موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی اور موسیٰ علیہ السلام کا صبر بلکل لوز ہو گیا جبکہ انہوں نے کنڈیشن کی تھی کہ آپ میں انشاءاللہ صبر کروں گا آپ میرے ساتھ صبر کا معاملہ پائیں گے لیکن معاملے ایسے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بلکل اس کو دیکھ کے خاموش نہیں رہ سکے اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے صبر کے حساب سے ہمیں ڈیفکلٹیز دیتے ہیں تاکہ ہم صبر میں آگے بڑھیں اللہ سبحانہ وتعالی کی صبر عطا کرنے کا ہمیں یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی بہتر طریقے سے اللہ تعالی کی عبادت اور جنت کے مقام میں درجے پاسکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ہمیں کہتے ہیں سورة البقرہ میں لا يُقلِّف اللہ نفساً إلا وسعہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی جان کے اوپر اتنا بوجھ نہیں دیتا جتنی وہ برداشت نہ کر سکے تو آپ کا اور میرا یہ ایمان ہونا چاہیے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر مجھے اس difficult situation میں رکھ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے حساب سے میرے برداشت کے حساب سے مجھے یہ مشکل دی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کے نتیجے میں مجھے ایک بہتر مقام جنت میں عطا کرنے والے ہیں جو دنیا میں مجھے وہ مجھے satisfy کرنے کے لیے یا خوش کرنے کے لیے کبھی نہیں دیا جا سکتا کیونکہ دنیا کے پاس وہ resources ہی نہیں ہیں دنیا کے پاس وہ مال ہی نہیں ہیں دنیا کے پاس وہ قدرت ہی نہیں ہے جو مجھے دینے کے لیے ہے تاکہ میں راضی ہو سکوں اور اپنی زندگی ہمیشہ کے لیے خوشی سے گزار سکوں وہ اس کے لیے مجھے جنت کے لیے بنایا گیا ہے اور مجھے وہ چیز جنت میں ہی عطا کی جائے گی علماء اس بارے میں بیان کرتے ہیں مفسرین اس بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے علاقے کا بچہ جو تھا اپنے علاقے کا سب سے خوبصورت بچہ تھا اور حدیث کے مطابق کہ خضر علیہ السلام نے اس کو گردن سے پکڑا اور اس کو قتل کر دیا ایٹ ٹو ٹین یئرز کی ایج کیا ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے جو تورہ میں تھی جو اس بات میں ان کو وحی دی گئی تھی جو کتاب دی دی گئی تھی اس میں بہت بڑا جو ایک واقعہ سور بکراوے میں ملتا ہے کسی کو قتل کرنا اور اسی لیے موسیٰ علیہ السلام بلکل سٹیٹ فورڈ تے اس معاملے میں کہ کسی کی جان کو بھی نہ لیا جائے بغیر حق بغیر حق کسی کی جان کو بھی نہ لیا جائے ہم یہاں پر واپس ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو پروگرام دیوائن میریکل مہو وجی الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں تفسیر کے سیشنز ایک سیلیکٹی سورس کی تفاصیر اور اس کی اوپر ڈیٹیل ایکسفلینیشن آج ہم بات کر رہے ہیں سورت القحف کی ابھی تک ہم نے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی سٹوری کو ڈسکس کیا ہے کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے جب خضر علیہ السلام کو ایک آٹھ سے دس سال کی تقریباً ایج کی عمر کی لڑکے کو دیکھا قتل کرتے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام بلکل برداشت نہیں کر پائے اور انہوں نے بولا کہ یہ آپ نے بہت برا کام کیا ہے اور آپ نے ایک ایسے معصوم اور ذہین اور سمجھدار بچے کو قتل کیا ہے جس کا کوئی قصور نہیں تھا آپ اس الفاظ کو نوٹ کرئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کوئی بھی الفاظ ایسی نہیں ذکر کرتے موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ذکی کی الفاظ استعمال کر رہے ہیں جب تعویل کا وقت آئے گا اس میں بات کو ذکر کیا جائے گا کہ کس وجہ سے ذکی ہونے کے باوجود کبھی کبار لوگ اپنے ماں باپ کے لیے شر کا باعث بنتے ہیں اور ان کو اپنی سمجھداری اور اپنے سمجھداری مطلب انٹلیک کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو کبھی کبار ایسی چیز کی طرف لے جاتے ہیں جو کفر ہوتا ہے اور اسی لیے آگے اس کی وجہ بتائی اور اس کے لیے آپ نے آگے ہمارے ساتھ جوائن ان رہنا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ یہ کیوں ہو رہا تھا اور خضر علیہ السلام نے اس کی کیا ایکسپلینیشن اور انڈرسٹانڈنگ دی جو پیور انسنٹ بچہ تھا انٹیلیجن بھی تھا اپنے معاشرے میں خوبصورت بھی کنسیر کیا جاتا تھا موسیٰ علیہ السلام نے بولا لَقَتَ جَعْتَ شَيْنَ نُقْرَ اگر آپ دیکھیں پیچھے والے عمل جو تھا اس کو کہا تھا امرہ اور اس کو کہا گیا تھا نکرہ امرہ ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے برائی کا جو آپ اس کو لوٹا سکتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہوتا ہے اس کو لوٹا سکتے ہیں اور اس کو ابھی بھی درست کرنے کے لیے کوئی مواقع ہوتے ہیں لیکن نکرہ ایک ایسی غلط کام ہوتا ہے جس کو لوٹایا نہیں جا سکتا کسی کی جان کسی کی ناحق جان لے لی اس کو لوٹایا نہیں جا سکتا اور اس کی وجہ سے سوسائیٹی میں کافی شر پھیلتا ہے اور امرہ کی جو الفاظ تھے جو انہوں نے پہلے عطا کیے تھے جس میں خالی وہ جہاز کا پلانک اکھار رہے تھے اس میں سے لکڑی نکال رہے تھے کہ اس کی وجہ سے کافی ایسے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے لیکن یہ ابھی بھی درست ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے الفاظ کا ہمیں فرق ملتا ہے اور ہم تھوڑے بہت عربی کے الفاظ کی وضاحت کی طور میں سمپل انداز میں ہم آپ کو یہ بیان اس لئے کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتا رہے کہ انگلش، اردو، کوئی اور زبان اللہ سبحانہ وتعالی کی الفاظ کو کلام کو ترجمہ صحیح طریقی سے اس کا حق ادا نہیں کر سکتی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی زبان کو قرآن کو سمجھنے کے لئے عربی زبان کیلئے محنت کریں اور اس کے لئے ہمیں الحمدللہ زیادہ مشکل کرنے کی ضرورت نہیں ہم کانورسیشن آرابک نہیں سیکھ رہے ہم قرآن ایک آرابک سیکھ رہے وہ تین مہینے میں بھی سیکھی جا سکتی ہے چھیں مہینے میں بھی سیکھی جا سکتی ہے اور اس کے اوپر اپلائے کر کے ہم جو ہے قرآن کو جب دھورائیں گے پھر ہمیں پاتا سے لے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کلام کی خوبصورتی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کس انداز میں کسی بات کو بیان کرتے ہیں اور کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی بندوں کے لئے کتاب جو ہے ایک حجت رکھی ہے ورس نمبر 75 پہ پہ پہنچتے ہیں آگے کہتے ہیں خضر علیہ السلام کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ سے اب خضر علیہ السلام کا انداز اور سٹرکٹ ہوا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا جسے آپ کہتے ہیں یہ والا ایک انداز ہوتا ہے کہ میں نے کیا آپ سے نہیں کہا تھا پہلے کہتا کیا آپ کو نہیں کہا گیا تھا یا آپ سبر نہیں کر پاؤ گے کیا آپ کو اس بات کا پتا نہیں تھا تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کہ کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ بے شک آپ نہیں کر پائیں گے میرے ساتھ سبر کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر پائیں گے ایک ایکسرا ورڈ آٹ کیا ہے لکا کا جس میں آتا ہے کہ to you اور یہ ایک اور انداز ہے جس کے بارے میں آپ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو سٹرٹلی کہہ رہے ہیں اور غصے میں کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کے لئے زیادہ وارننگ نہیں بچی ہے اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اب اگر میں کسی چیز کا سوال آپ سے کروں بعدہ اب جو کیا ہے فلا تو صاحب نہیں تو آپ اپنی کمپنی سے مجھے الگ کر دیجئے گا یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا پہلے آپ دیکھئے انشاءاللہ کی امپورٹنس بتائی یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ انشاءاللہ بولنے کی کتنی امپورٹنس تھی کہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا ارادہ ہے لیکن انشاءاللہ نہ کہنے کی بنا پر اللہ سبحانو تعالیٰ کی الفاظ کی وضاحت سے میں پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ کے کتنی اہمیت ہے آپ کو میری طرف سے ایکسکیوز مل جائے گا کہ آپ مجھے اپنی کمپنی میں نہ رکھیں اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت میں کہتے ہیں کہ اگر یہ کنڈیشن موسیٰ علیہ السلام اپنے اوپر نہ رکھتے تو ہمیں کتنی چیزیں پتا چلتی خضر علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے ساتھ کہ کتنی چیزیں پتا چلتی کہ کیا خضر علیہ السلام کر رہے ہیں تاکہ ہمیں سیکھنے کو ملتا اور ایسی چیز جس کے اس ٹوری کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالی صرف ہمیں ایک جھلک دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی میٹرز کو کسی وجہ سے ہینڈل کر رہے ہیں زندگی میں کچھ نوں کے واقعات ہوتے ہیں جس میں وہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہماری اولاد ہماری اقلوتی اولاد کو کیوں لے لیا گیا ہمیں اس چیز کو میں نے اتنے پیار سے گاڑے لی اس کا ایکسیڈنٹ کیوں ہو گیا مجھے یہ نقصان کیوں گیا مجھے یہ مالی نقصان کیوں گیا اللہ سبحانہ تعالی اس ٹوری میں ہمیں یہ لیسن دے رہے ہیں کہ زندگی میں چیزیں آئیں گی تم اللہ کے عبد ہو اللہ کے غلام ہو اللہ سبحانہ تعالی اگر تمہیں کوئی چیز شروع سے دے رہے ہیں تو تمہیں گفٹ کے طور پر دے رہے ہیں تم سے اگر لے لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی تو تمہیں صبر کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کچھ سی ہے کہ ایک میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ جب کسی کی اولاد جو بلوغت کی عمر میں پہنچنے سے پہلے بلالی جاتی ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کا کیا رویہ تھا فرشتے کہتے ہیں کہ انہوں نے صبر کیا انہوں نے آپ کو پکارا اور آپ کی طرف دعا کی آپ کی طرف ان کو رجوع کرنا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں فرشتوں سے کہ گواہ رہنا میں نے اپنے بندے کو اس صبر کے ذریعے جنت گارنٹی کر دی اب اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا تو معاملات کبھی کبھر دنیا میں ہمیں ایسے لگتے ہیں کہ بہت مشکل ہیں بہت ہی ڈیفکلٹ ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے درجے بلند کر رہے ہوتے ہیں جب آخرت آئے گی لوگ دیکھیں گے کہ کتنی لوگوں مشکلات سے گزریں تو ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگ دعا کریں گے کاش دنیا میں ہمارے مو جہیں کینچی سے کار دی جاتے ہمیں تھتر کے تکلیف دی جاتی کیونکہ جب عجر دیکھیں گے تو وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ تو ایک ایسا چیز تھی جس کی وجہ دفکلٹی ہماری زندگی میں آتی تو ہمارے لئے بہتر رہتا پیرس اور ٹیچرز کے لئے یہاں پہ ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز نہ کہیں جس کو آپ عمل نہیں کر پاتے اکثر ہم بچوں کے ساتھ تربیت کرتے ہیں ہم بہت سے چیزیں بول دیتے ہیں اور بچے بہت سمارٹ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ فادر یا مدر ہمیں ایک بات بول رہے ہیں لیکن اس کے اوپر خود عمل نہیں کر رہے کہ اگر آپ نے اگلی دفعہ اس طرح سے کیا تو میں اس طرح سے آپ کو یہ چیز نہیں دوں گی یا دوں گا اور اس پہ دیکھتے ہیں اگلی دفعہ مل رہا ہے تو وہ ان کی بات کو سیریس نہیں لیتے تو یہاں پہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم جو بات پہ کہیں اس کے اوپر اگر ہم اس کو آناؤنس کریں کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور آپ کی یہ کنڈیشن ہے تو ہی شوڈ لیو بائی دارٹ کنڈیشن آگے بڑھتے ہیں ورس نمبر سیونڈی سیونڈ کی طرف فن طالعہ کا اب جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور ایکسکیوز ایکوائر کر لی کہ آپ کو اب میری طرف سے ایکسکیوز ہے اب اگر میں نے کوئی بات غلط کی یا میں نے آپ کے بیچ میں سوال کیا اور آپ کو اس چیز کے معاملے میں ڈسٹرپ کیا یا انٹرفیئر کیا تو آپ اپنی کمپنی سے مجھے اپنا الگ کر دی جائے گا فن طالعہ کا آگے بڑھے حتی ازا عطا یا احلا قریتن اب جب آگے بڑھے بستی والوں سے ملے ایک جگہ پہ آگے بڑھے تو پہنچے تو بستی والوں سے ملے مطلب بستی ابھی پہنچے نہیں تھے لیکن بستی والوں تک پہنچے تو ان کے ساتھ کیا کیا استطعما احلاحا ان سے کھانا طلب کیا کہ آہ ہم بھوکے ہیں ہماری کچھ میمان نوازی کر دیجئے تو کیا ہوا اس کے رہنے والوں کا رویہ بہت برا تھا فَأَبَعُ أَنْ يُدَيِّفِهُمَا انہوں نے بالکل ہی انکار کر دیا اور بہت ہی بری طریقے سے ان کے ساتھ رویہ کیا اور ان کی بلکیسی بھی طرح سے خاطر روازوں نہیں کی کسی بھی اچھی سوسائیٹی میں بہار کے آنے والے لوگوں کو کے ساتھ ہسپیٹالیٹی ان کی میمان نوازی کرنا ایک اچھی روایت سمجھا جاتا ہے ایک اچھی سوسائیٹی کا کیارٹر سمجھا جاتا ہے لیکن یہ بستی والے بہت ہی برے تھے اور یہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت برے لوگ تھے تو کیوں آگے اس کی باوجود آگے جب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں تو کیا معاملہ آیا کہ جس کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام پھر بھی سبر نہیں کر پائے اور انہوں نے ایک اور بات کا اظہار کیا فان تلقا پھر وہ آگے بڑے حتی ازا آتا یا احلا قریات نستا تعما احلا انہیں نے وہاں پہ لوگوں سے کھانا طلب کیا فعبو این یدیفو ہما اور انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے منع کر دیا فوجدہ فیہا جدارائیں وہاں پہ انہوں نے ایک دیوار دیکھی یوریدو این ینقدہ فاقامہو انہوں نے اس دیوار کو دیکھا کہ وہ دیوار گرنا چاہتی تھی تو انہوں نے اس کو سیدھا کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ کہا اگر آپ چاہتے تو اس کا عجرت لے لیتے اور یہاں پہ ہم اپنے پروگرام کا انڈ کریں گے اس آیت کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ نیکس اپیزور میں سمجھیں گے بارک اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ